السلام علیکم دوستو حقیقت سٹوڈیو میں خوش آمرید بھارت پر اس وقت پاکستان سے جنگ کا جنون سوار ہے اور مدی سرکار کسی بھی طریقے سے پاکستان کا صرف ایک جہاز مار گرانا چاہتی ہے لیکن بھارتی ائر فورس خود ہی اپنے تیارے گراتی جا رہی ہے حال ہی میں بھارتی ائر فورس کا ایک اور تیارہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے دوستو بھارتی ائر فورس کے نکائرہ پائلٹس اور تیارے اکثر دنیا بھر میں خبروں کی زینت بنتے رہتے ہیں روان سال بھی خراب پیشہ برانہ تربیت کے باعث کئی پائلٹس اربو روپے کے جنگی جہازوں کو دورانے پرواز گرا چکے ہیں اور کچھ ایسے واقعات میں انڈین ائر فورس کے ان جوانوں کو اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دونا پڑا ہے فضائی مہارت میں کمی کو ظاہر کرنے والا ایک اور واقعہ آج بمبئی کے ائر پورٹ پر پیش آیا جس میں انڈین ائر فورس کا اے ان تھلٹی ٹو ائر کرافٹ رنوے پر فسل کر حادثے کا شکار ہو گیا اس حادثے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن تیارے کو زبردست نقصان پہنچا ہے تفصیلات کے مطابق اس جنگی تیارے نے بمبئی کے چھترپی شیوہ جی مہاراج انٹرنیشنل ائر پورٹ سے بینگلورو کے قریب واقعہ ہیالان کا ائر فورس ٹیشن کے لیے اڑان بھرنا تھی تہم پائلٹ کی ناتجربہ کاری کے بائیس رنوے پر فسل گیا یہ واقعہ گزشتہ رات ساڑھے گیارہ بجے پیش آیا بہارتی انتظامیہ کی جانب سے رنوے نمبر ستائیس کو اس حادثے کے بعد کافی دیر تک دیگر فضائی اپریشنز کے لیے بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے کئی کمرشپ فلائٹس بھی تخیر کا شکار ہوئیں انڈین ایوییشن کے مطابق اس حادثے کے بعد فضائی کمپنیوں ائر ایشیا انڈیا ائر انڈیا گو ائر اور انڈی گوکی کی پروازے تیس منٹ سے لے کر اکاون منٹ تک تخیر کا شکار ہوئیں تو دوستو حقیقت سٹوڈیو سے اتنا ہی جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آخر میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دشمن کو بتانا چاہتا ہوں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد